ہڈپا میں اور جیسے آپ سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے کلیسیا میں ایک کورس پڑھایا ہے جس کا نام ہے ہیمورٹالوجی کا کورس اور یہ کورس جو ہے جب یہ پڑھایا گیا نوجوان جو اس رگاہ پر موجود ہیں اس کلیسیا کا اس کلیسیا کی یوت ہے وہ اس کورس میں شریک تھے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ آئے وہ ایک کلاس میں شامل ہوئے دو کلاسز میں شامل ہوئے اس کے بعد وہ نہیں آسکے ہم ان کے لیے بھی خدا ان کے شکر گزار ہیں اسی طرح میں آپ سبوں کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں ان کے شکر گزاروں اور خاص طور پر ان زندگیوں کے لیے جو سامنے آئی ہیں تاکہ یہ اس کورس کے بارے میں جو پچھلوں میں پڑھا ہے اس کے بارے میں ہمارے ساتھ گفتگو کر سکیں تو ہیمورٹالوجی کا کورس جو پڑھایا گیا میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علم الگناہ ہے گناہ کے بارے ملے میں کہ گناہ کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے جو ہمارے مہمان ہیں ان کے تعرف کی جانب جائیں جو ہمارے بولنے والے ہیں ان کے تعرف کی جانب جائیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کورس جو ہے یہ گناہ کے بارے میں بتاتا ہے بہت سے ایسی چیزیں یا بہت سے ایسی باتیں جنہیں ہم اماندار ہوتے ہوئے گناہ نہیں سمجھتے اس کورس میں ہم نے ان تمام چیزوں کو سیکھا اور ڈسکس کیا اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان بچے جو آج مہمان بن کر یہاں پر بیٹھے ہیں اس جگہ پر ان کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ کلیسیا میں یہ بچے سامنے آئیں اور یہ بولنا سکھیں جس طرح ہم پروگرامز میں دیکھتے ہیں ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں کہ مہمان آتے ہیں یہ کوشش چھوٹی چی کوشش کی گئی ہے تاکہ یہ بچے بولنا سکھیں ہمارے ساتھ ہماری بیٹیاں بھی ہیں اور ہمارا ایک بیٹا بھی موجود ہے سو میں ان کا تعارف آپ کے سامنے کروانا چاہوں گا سیری کشرف یہ ہمارے اس کورس کے رکنتے انہوں نے اس کورس کو ہمارے ساتھ کیا اور اسی طرح ربکہ ہمارے ساتھ ہیں جو سینٹ پال سکول میں پڑھتی ہیں اور یہ چرچ میں کلیسیا کا حصہ تو نہیں لیکن اس بائبل کورس کو پڑھنے کے لیے یہ ہمارا جو سکول ہے سینٹ پال سکول وہاں سے یہ ہمارے دمیان آتی رہی اور دوسری کلیسیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی طرح ہماری بیٹی سانیا جمیل ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی میں اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اسی طرح ہماری بیٹی سنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان سبوں کو اور آپ سبوں کو بھی یہاں پر موجود ہیں اس جگہ پر خوش آمدید کہتا ہوں سو ہم اپنے گفتگو کا آغاز جو ہے وہ کریں گے سب سے پہلے ہمارے درمیان ہمارے ایک نوجوان بھائی ہیں خواتین کی تدار دیکھتے ہیں کہ خواتین کی تدار زیادہ ہے تو سب سے پہلے ہمارے جو بھائی ہیں آہ ہم ان سے آغاز کریں گے تو آپ نے کوس پڑا میں پوچھتے چاہوں گا کہ بائیبل مقدس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ کون سا ہے بائیبل مقدس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ کون سا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے تینکیو بس صاحب آپ نے بولنے کا موقع بخش ہے اور آج شکر گزار ہوں سب سے پہلے خدا کا جنہوں ہم نے آج یہ پروگرام رکھتے ہیں کا یہ تفیق بخشی ہمیں آج ہم اس پروگرام میں اور ہم اپنی سوال کی طرف آئیں گے جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا ہے سب سے زیادہ بائیبل مقدس میں استعمال ہونے والا لفظ کون سا ہے بائیبل مقدس میں لفظ استعمال ہونے والے بہت سے ہیں جیسا بہت سے الفاظ میں ملتے ہیں جو بار بار دہرائے گئے ہیں لیکن ایک خاص لفظ ہے جو دہرائے گیا ہے سب سے زیادہ اقتداد ہمیں اس کی بائیبل میں ملتی ہے اور وہ لفظ گناہ ہے بلکل اور جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ گناہ لفظ یہ سب سے زیادہ دہرائے گیا ہے اور جب ہم بائیبل مقدس میں دیکھتے ہیں ہم یہ بتا چلتا ہے کہ دنیا کی ابتداس جیسے امنی سکورس میں بھی پڑھا ہمارٹالوجی میں کہ دنیا کے ابتداس سے پہلے ہی گناہ جو شروع ہو گیا تھا تو سب سے زیادہ لفظ جیسے آپ نے بتایا کہ گناہ جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا آپ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے ہیں اور یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ بائیبل بنائی اس لکھی اس لیے گئی کہ گناہ کئی صرف تعرف کروانا تھا بلکہ اس کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی جوٹ نہیں لکھا گیا یہ سچ ہے جہاں پر گناہ ہوا وہاں لکھا گیا ہے اور یہ نہیں کہ گناہ بار بار لکھا گیا یہ لوگ سوچتے ہیں کہ گناہ کیوں بار بار بتایا جا رہا ہے اور اور باتیں نہیں بتایا جا رہی اس میں ساری باتیں ایڈ کی گئی ہیں اور جہاں جہاں لوگوں نے گناہ کیا وہ لکھا گیا ہے اور یہ نہیں کس بات کو چھپا لیا جائے دنیا بار بار گناہ کر رہی ہے تو اس بات کو چھپا لیا جائے کہ گناہ پوری بائیبل گناہ میں نہیں نہ لکھتے ہیں بالکل بڑی اچھی آپ بات کر رہے تھے میں بتانا چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کے لیے کہ جب ہم بائبل کی بات کرتے ہیں تو بائبل کسی کو بھی چھپاتی نہیں مسیحت کے علاوہ ہم دوسرے مذاب کی جب بات کرتے ہیں تو دوسرے مذاب کے لوگ کہتے ہیں جی نبی گناہ نہیں کر سکتے جیسے بھی بھائی ہمارے بھائی سیرک بتا رہے تھے کہ بائبل میں سب سے زیادہ گناہ کا ذکر آیا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بائبل کے ساری کہانی ہیں بائبل ساری جو ہے وہ گناہ پر لکھی گئی ہے گناہ کے بارے میں جہاں پر بھی گناہ ہوا لکھا گیا اس کا مقصد یا مطلب یہ ہے تاکہ دنیا کو بتایا جائے جیسے ہمارے بھائی بھی بتا رہے تھے کہ جہاں پر بھی گناہ ہوا خدا نے گناہ کو چھپایا نہیں اگر آدم نے گناہ کیا تو آدم کا گناہ سامنے آیا اگر لوسیفر نے گناہ کیا تو اس کا گناہ سامنے آیا اگر دعوت گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی خدا نہیں چھپاتا تو بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ بھائی بھائی مقدس میں سب سے زیادہ جو لفظ ہے وہ گناہ آیا ہے ہمارے ساتھ ہماری ایک بیٹی موجود ہیں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا ربکہ کہ گناہ جو ہے گناہ کی ابھی جیسے بھائی بال بتا رہے تھے کہ بھائی بھائی مقدس میں سب سے زیادہ لفظ ہے تو گناہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ کس کی مخالفت ہوتی ہے گناہ جو یہ کس چیز کی مخالفت ہے ہمارے سامنے بیکنے والے مہمانوں کا اور جنہوں نے ہمیں موقع بخشا کہ ہم ادھر آ کے بول سکیں اور سب سے پہلے گناہ خدا کے جلال کی مخالفت ہے اور خدا کا جلال بہت زیادہ ہے دنیا میں آج کل بہت عبادت ہو رہی ہیں اور خدا کا جلال جگہ جگہ ہے اور لوگ بات کے کر رہے ہیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں اس لیے ہمیں پیچھائیے کہ ہم بھی خدا کے جلال کی مخالفت نہیں بلکہ خدا کے جلال کو بڑھانے والے دنس کی بلکہ بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ گناہ جو ہے وہ خدا کے جلال کی مخالفت اور بڑی اچھے پوائنٹ پر انہوں نے نکتے پر روشنی ڈالی کہ اس وقت بھی خدا کا جلال ظاہر ہو رہا ہے پوری دنیا میں اس وقت خدا کا جلال ظاہر ہو رہا ہے لیکن بہت سے لوگ کیسے ظاہر ہو رہے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عبادت ہوتی ہیں لوگ عبادت میں شریک ہوتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں تو جس زندگی میں گناہ ہوگا وہ خدا کے جلال کی مخالفت کرے گی تو بہت شکریہ رویقہ آپ کا بیٹا آپ نے بڑی خوبصورتی کا ساتھ اس بات کے بارے میں بتایا ہمارے ساتھ اسی طرح ثانیہ جمیل موجود ہیں میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا ان سے پوچھنے چاہوں گا کہ گناہ کے لیے دیکھیں جیسے ہمارے دوسرے جو بولنے والے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ گناہ خدا کے جلال کی مخالفت ہے بائیبر مقدس میں سب سے زیادہ جو لفظ آیا وہ گناہ کے بارے میں آیا ہے تو گناہ کے لیے دیکھیں بہت سے چیزیں ایسی بھی ہیں جہاں پر لفظ گناہ تو نہیں آیا لیکن گناہ کے لیے متبادل الفاظ آئے ہیں تو وہ کون سے متبادل لفظ ہیں کون سے اس کے مترادف الفاظ ہیں جن کے بارے میں ہم خدامت کی کلامیں پڑھتے ہیں جنہوں آپ ہمارے سننے والے کو بتائیں شکر گزاروں میں خدامت کی جو اس پروگرام میں ہمیں لائیا اور ہمیں اس مقابل سمجھا کہ ہم خدامت کے کلام کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرسے ہیں تو بائیبل میں گناہ کے متبادل الفاظ کئی ہیں تو بدی اور بدی زناکاری روسیاہی اور ایسے کئی الفاظ جو بائیبل میں موجود ہیں جو گناہ کے متبادل ہیں بلکل بڑا اچھا انہوں نے بتایا اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر گناہ ایک ہی گناہ ہے لیکن جب ہم خدا کی سرکشی کرتے ہیں خدا کے مخالف جاتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہی ہے سرکشی کر رہے ہیں خدا کے خلاف قصور کر رہے ہیں کلام میں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہوں کو چھباتا ہے وہ کامیہ بنا ہوگا تو بہت سے لوگ قصور کر کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اپنی گناہ کو چھپا کر کے شاید خدا کو پتا ہے نہیں خدا من ہر چیز کو جانتا ہے اور بڑا اچھا اپنے بتایا اس بات پر بھی اپنی نوشنی ڈالی کہ بدی سرکشی سرکشی کو گناہ سمجھے نہیں جاتا سرکش بن کر لوگ بیٹھ رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ گناہ نہیں تو گناہ کرنے والے جتنے بھی ہیں خدا کے کلام میں جب ہم مکاشوہ کی کتاب اس کے باعث پر باپ کو دیکھتے ہیں تو کلام لکھا ہے کہ ایسوں کا حصہ آردھ اور کندر سے جنے والی جھیل میں ہوگا اور یہ دوسری موت ہے بہت شکریہ سانیہ جمیل بیٹھا خدا آپ کو برکتے اور اسی طرح جب ہم گناہ کی بات کرتے ہیں اور گناہ کی ابتدا کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ دنیا بنی ہے دنیا قائم ہوئی دنیا میں پہلے ہی سے گناہ موجود تھا تو ہمارے دمیان ہماری بیٹی سنہ موجود ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے گناہ اس سے پہلے کہ آدم اور ہوا پیدا ہوتے ہیں دنیا بنتی سب سے پہلے جو گناہ ہے وہ کس نے کیا آپ ضرور جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے ان کے علم میں اضافہ کرتے ہو اس بات کو بتائیں بہت شکریہ خاصل صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے لوسیفر فرشتہ نے گناہ کیا جو کہ سب سے پہلے اس نے گناہ کیا تو اسی وجہ سے دنیا میں گناہ آیا بلکل اس نے گومنڈ کیا اپنے دل میں آپ کا بڑا اچھا میں آپ کو موقع ضرور دوں میں اس کی بولنے کے لیے انہوں نے بتایا کہ لوسیفر جو فرشتہ تھا اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے گومنڈ کیا اور خدا ان کے کلام میں لکھا جیسے ہماری بیٹی بتا رہی تھی کہ اس نے گومنڈ کیا اور اس کا جو گومنڈ ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ گناہ کے لیے اور بھی بہت ساری متبادل الفاظ ہے تو لوسیفر نے گناہ کیا اور گناہ جو اس کا یہ گناہ تھا وہ یہ تھا کہ اس نے گومنڈ کیا تو گومنڈ جو ہے وہ اس کا گناہ تھا آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے جی میں یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ گمنٹ جو اس نے کیا وہ اپنے دل میں پیدا کیا کہ میں گمنٹ کروں میں اسمان پر چڑ جاؤں گا خدا کے تخت سے انچا تخت بناوں گا اس طرح اس کا گناہ تھا اور خدا کو یہ بات پسند آئی اور خدا نے اسے زمین پر بڑک دیا بڑا اچھا بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بتایا آپ سب سن رہے تھے کہ لوسی فر فرشتہ جو اس کا گمنٹ کیا تھے انہوں نے اس کی بھی وضاحت کی کہ اس کا گمنٹ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں خدا سے انچا تخت بناوں گا میں شمالی طراف میں جماعت کے پاڑوں پر بیٹھ جاؤں گا میں خدا سے بھی بڑا بن جاؤں گا تو یہ گناہ اس کا گمنٹ کا گناہ تھا جس باعث خداوند نے لوسی فر فرشتہ جو ہے اس کو زمین پر پٹک دیا تو ہم دوبارہ واپس آئیں گے اپنے بھائی سیری کشرف کی جانب اور میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ لوسی فر جیسے ہماری بہن نے جو ابھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے لوسی فر کے گمنٹ پر کھول کر بیان کیا تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لوسی فر کو کیا اس کے گناہ کی سزا ملی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی آہ خدا گناہ کی سزا نہیں دیتا تو لوسی فر نے بھی گمنٹ کیا تو اس کے گناہ کی سزا خدا نے اس کو کیا دی تینکی بہت سے بہت سے پھر آپ نے بولنے کا مقابل شکل جی اور لوسی فر کے گناہ کا اسے سزا ملی تھی اس نے اسمان پر گناہ کیا تھا جی اور اسے اسمان پر سے گرا دیا گیا زمین پر نیچے اور اس کے اس کے لئے اور اس کے فرشتوں کے لئے گناہ نے آگ تیار کی ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ پہلے بھی جانتے ہیں آگ کی جی اس کے لئے اور اس کے فرشتوں کے لئے تیار کی گئی ہے اور خدا دنیا جب آخر ہوگا تو ان بناگار زندگیوں کو اس میں ڈال دے گا اور وہ آگ یہ نہیں کہہ ختم ہو جائے گی کبھی بجھنے والی آگ نہیں ہے وہ مشہ تک جلدی رہے گی بہت شکریہ بڑا خود سنتی کے ساتھ مفصل طریقے سے انہوں نے بتایا کہ لوسی فر کا جو گناہ تھا وہ یہ تھا کہ اس نے گمنٹ کیا اور اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اس کے گمنٹ کے باعث خدا نے اسے سزا بیدر کلامی لکھا ہے کہ خدا نے اسے اسمان سے زمین پر پٹک دیا ابھی سزا اس کی شروع ہوئی ہے اختتام تب ہوگا جب اسے آگ اور گندر سے جلنے والی جھیل میں ڈالا جائے گا تو آگے میں بڑھنا چاہوں گا ہمارے ساتھ ہماری بیٹی موجود ہیں روبیکہ ان سے پوچھنے چاہوں گا کہ لوسی فر کے ساتھ اور کون ہیں جن کو خدا نے اسمان سے زمین پر پٹکا وہ کون اور کون سی شخصیات تھی لوسی فر کے ساتھ ضرور ہمارے سننے والوں کی یہ بتائیں لوسی فر کے ساتھ جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے وہ ایک لشکر تھا پورا لشکر تھا ایک درو تھا اور جنہوں نے اس کے ساتھ مل کر گناہ کیا اور اسے خدا نے زمین آسمان سے زمین پر پٹک دیا اور وہ بہت گناہگار بن گئے تھے اور انہیں نے خدا کی مخالفت کی تھی اور جو لوسی فر تھا وہ خداون کا اچھا فرشتہ تھا جی خداون اسے بہت زیادہ پیار کرتا تھا لیکن جب اس نے گناہ کیا جب اس کے اندر گمانڈ آ گیا تو اس نے کہا میں خدا کے اسمان سے اوپر اپنا تحت لے جاؤں گا تو خداون کو اس کی یہ بات بری لگی اور خداون نے اسے اسمان سے زمین پر پٹک دیا اس لیے یہ بات ہمیں خداون نے بائبل مقدس میں بتائیے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خداون کی مخالفت نہیں کریں بلکہ خداون کے حکموں پر عمل کریں اور بائبل مقدس میں سب سے خوبصورت باتیں لکھی ہیں ان پر عمل کرنے والے بن سکیں اور ہمیشہ اچھی باتیں کرنے والے بن سکیں اور روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرنے والے بن سکیں بلکہ بڑا اچھا آپ نے خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو بتایا کہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کو اسمان پر سے گرانے کی وجہ یہ تھی کہ نہ صرف ابلیس بلکہ اس کے ساتھ جو فرشتیں ہیں وہ بھی خداون کے مخالف ہوئے اور کلام میں لگیا کہ جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے اور انہوں نے بڑا اچھا بتایا کہ اگر آج ہم بھی کسی بھی بات پر خدا ہم کے خدا کی انتظام کے خدا کے بنائے انتظام کی مخالف ہوتے ہیں تو ہمیں بھی سزا ملے گی بہت شکریہ آپ نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو بیان کیا تو یہ بات میں اب اگلی جو بات ہے وہ ہماری دمیان ہماری بیٹی موجود ہیں سنہ ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ گناہ ہوا لوسیفر نے بھی کیا آدم اور ہوا نے بھی کیا اور کلام بھی لگیا کہ ایک آدم کے وجہ سے پوری دنیا میں گناہ آیا تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ گناہ کا خاتمہ کب ہوگا اور یہ خاتمہ کیسے ہوگا گناہ ان کا کلام اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے ضرور آپ بتائیں جی بہت شکریہ پاس سر میں بتانا چاہوں گی کہ گناہ کا خاتمہ تب ہی ہو سکتا ہے جب انسان اپنے برے اخلاف بری چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو تب ہی گناہ کا خاتمہ ہو سکتا ہے خدا نے ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے جو آگ تیار کی رہی ہے اس میں ڈالے گا تو شاید تب ہی گناہ کا خاتمہ ہو سکتا ہے بلکل بڑا خوبصورتی سے آپ نے بتایا کہ جب آگ میں ڈالا جائے گا ابلیس کو کیونکہ جب تک ابلیس ہے تب تک گناہ ختم نہیں ہو سکتا انسان رول خدس خدا میں اس کو انعام میں دیا ہے وہ رول خدس کے وسیلہ سے خداون کے ساتھ اپنے تعلق بہتر کرتا لیکن ایسی قوت بھی ہے کلام میں لکھا ہے کہ بے دینی کا بھید اب بھی تاثیر کرتا جاتا لیکن اب بھی ایک روکنے والا ہے اور وہ رول خدس ہے تو بڑا چیزوں نے بتایا کہ گناہ کا خاتمہ تب ہوگا جب ابلیس کو آگ میں ڈالا جائے گا اب ہی ہم اپنے پروگرام کے آخری اور ایک بڑے اہم سوال کی جانب جائیں گے اور ہمارے ساتھ ہماری بیٹی سانیا جمیل موجود ہیں اور میں اور میں اہم سے سوال کرنا چاہوں گا کہ گناہ کرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے گناہ کرنے والا جائے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جو آپ سننے والے ہیں جو ہمیں اس وقت سامنے بیٹھ کر سننے والے ہیں اس کے بعد وڈیو میں بھی ہمیں سنن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کے لئے آپ اس بات کے بارے بتائیں شک Pit unutПрرم سہر جو انسان گناہ کرتا ہے خدا اس کو زمین پر بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن انسان نہ سمجھ اور گناہ کرتا رہتا ہے گناہ پر گناہ کرتا ہے خدا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے خود انسان سمجھے یا نہ سمجھے خدا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب گناہ کا گناہ بڑھتی جائے گی گناہ بڑھتے جائیں گے تو خدا آخر میں قیامت کا جب دن آئے گا تو خدا انسانوں کو آپ کے جیل میں ڈال دے گا تو گناہ تب ہی ختم ہوتا ہے بڑا اچھا آپ بتا رہے تو میں اس بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ گناہ کرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک آدم کی وجہ سے سب گناہ گاہ ٹھہرے اور کلام کا یہ وعدہ ہے کلام کا یہ بیان ہے جب وہ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے تو جتنے بھی گناہ گاہ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوگا جیسے مکاشوہ کی کتاب میں بلکل اس کے آخری باب میں باعث میں باب میں لکھا ہے کہ وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے اور یہ دوسری موت ہے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ سامنے آئے خدا آپ کو برکت بخشے اور مجھے امید ہے کہ ہم اس سلسلہ کو کلیسیا میں جاری رکھیں گے اور وہ کورسز جو ہم بائبل کلاس میں پڑھتے ہیں وہ کورسز ہم جاری رکھیں گے اور خدا کے کلام میں آگے بڑھتے رہیں گے سیری کشرف میں آپ کا اور اسی طرح ربیکہ اور بیٹی سانی ہے اور سانا ہمارے ساتھ ہیں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اسی طرح آپ سب کا بھی جو سن رہے تھے خدا اند آپ سب کو برکت بخشے اور اسی طرح آپ خدا اند کے کلام کو سیکھتے رہیں اور خدا اند کے کلام سے جڑے رہیں خدا اند اپنے جلال کے لیے قصر سے ہم سبوں کو استعمال کرتے رہے بہت شکریہ